نمسکر ساتھیوں آج ہم بات کریں گے لیجا کی بارے میں ساتھیوں بہت سارے ویجاد سب رائعات خود continu jutس هنا jako ایک من وزا کتنے پرکار کے ہوتے ہیں کون سا ویزا کیسے ملتا ہے اس کو چیز بھی کیسے کر سکتے ہیں اور اس وہ ویزا کس کام سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے یعنی الگ لگ پرکار کے ویزا ہوتے ہیں وہ کون کون سے کام میں آتے ہیں تو آپ کو دیان رکھنا ضروری ہے تو ویزا کے بارے میں ہم ڈیڈیل سے بات کریں گے تاکہ ویزا کے پرکار اور کون کون سے ویزا کیسے کام کام آتے ہیں آپ کو ڈیڈیل سے پتہ لگ سکے تو آگے بڑھنے سے پہلے چاہوں گا ویڈیو چھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آگن کرلیں فیس بک پیچھ والے پیچھ کو فولو کر کے ہر روز آپ کو ویدیش سے ریلیٹیڈ نہیں نہیں اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیے سروات کر لیں ویزا سبت ویسے کومن ہے بھائی ویزا سبت ہر کوئی ویزا کو اگر چھوٹ طریقے سے سمجھیں تو بھائی ویزا اگر آپ کو انڈیا سے باہر جانا ہے کسی بھی دیس میں تو اس دیس کا ایک وہ دیس ایک آپ کو ویزا زیاری کرتا ہے ویزا کو مطلب ایک سمجھ دے ڈورمال انگلیز میں کی پرمیسن آپ کسی آپ دیکھا ہوگا سرکاری اوفیسوں میں یا گئی جاتے تو آپ کو پہلے پرمیسن لینی پڑتی ہے جیسے آپ اپنے جلے میں ایس پی کلیکٹر سے ملنے جارے تو باہر ایک گارڈ بیٹھا ہوتا ہے وہ پرمیسن اندر سے لے کے آتا ہے پھر آپ کا نام بولا جاتا ہے پھر آپ اندر جاتے تو ایک پرمیسن ہوگی نا تو سیم ایک پرمیسن لیٹر جاری کرتا ہے اس پرمیسن کے ساتھ سے آپ اس دیس میں جا سکتے ہیں وہ کنیشن پر دیپینڈ کرے گا کہ آپ اس دیس میں کتنے دن روک سکتے ہیں وہ آپ جو ویزا لوگیں اسی آدار پہ دے ہوگا کہ آپ کو پانچ دین دن دن مہینہ دو مہینہ دو سال چھے میں نے سال دو سال کتنے ٹائم تک روگنا ہے وہ آپ کے الگ لے کیٹیگری کی جو ویزا ہوں گے اس کے ساتھ سے ڈیپینڈ کرتا ہے جی ہاں تو آپ ویزا کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے اب بات کرتے ہیں ویزا کتنے برکار کے ہوتے ہیں اور وہ کس کس کام آتے ہیں جی ہاں سر سب سے پہلے بات کر لیں ساتھ ہوں امیگرانٹ ویزا جی ہاں ساتھ ہوں امیگرانٹ ویزا کیا بھئی جی ہاں ساتھ ہوں تو اس دیس میں آپ شکل ہونا چاہتے ہیں ایک سارے سمجھ سکتے ہیں سیٹیزن سی ویزا جس کو بول سکتے ہیں جی ہاں سیٹیزن بھی واپس کٹری کی لے سکتے ہیں لینے کے لیے اگر اپلائی کرتے ہیں تو وہ دیس آپ کو پرمیسن دینے کے لیے تیار ہے یعنی وہ امیگرانٹ ہے یہ سمجھ سکتے ہیں تو یہ ویزا آپ کو تب ہی مل سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگر دوسرے نمبر جو ویزا ہے وہ ہے ورکنگ ہولیڈے ویزا جیاں ساتھ ہوں ورکنگ ہولیڈے ویزا کا سیدھا سیدھا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ مالی جی اپنے دیس میں ہیں آپ کئی کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا تیلیٹ ہے کئی پر دیکھا ہوگا آپ نے کلاکار ہیں جو سنگیت کے سٹیز پروگرام کرنے والے ہیں یا پھر کوئی بڑے کبھی ہیں جو بڑے لے ان چیزوں کو لوگ بلاتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں ورکنگ ہولیڈے ویزا جی ہاں ساتھیو کمپنیاں اورگنائزر کی طرف سے ہولیڈے پروگرام کے لیے دوسرے دیسوں میں بھیجا جاتا ہے جی ہاں ساتھیو تو اس ویزا میں آپ دوسرے دیسوں میں گھومنے کے ساتھ برگ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا بہت یہ ورکنگ ہولیڈے ویزا ہے سوٹ ٹائم کے لیے سمجھ گئے ہوں گے اب آگے بات کر لیتے ہیں ویزن ویزا جی ہاں ویزن ویزا کا مطلب تو سوٹ ٹریقی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ویزن ویزا ہے سوٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے جس میں ٹیمپریلی روپ سے آپ کسی دیس میں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں یا پھر کسی سے مٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے دستے دار سے کسی دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں پانچ ساتھ دس دن پدرہ دن کے لیے یا ہو سکتا ہے دو تین مہنے کے لیے سوٹ ٹریقے سے اس ویزا میں صرف آپ وہاں پہ رائے سکتے ہیں اور واپس آپ کو آنا ہوتا ہے آگے بات کر لیتے ہیں بزنس ویزا کے بعد چار نمبر پہ بزنس ویزا آتا ہے جی ہاں ساتھی ہو یہ بیزا کا سدھا سدھا مطلب ہوتا ہے بزنس ویزا بزنس پر پر سے ویدیس میں جا رہا ہے جی ہاں بزنس ایکٹیوٹی بزنس ایکٹیوٹی آپ کرنا ہے اس لئے آپ کو اس ویزا سے ریلیٹیوٹی میں سے اپنا بزنس سے ریلیٹیوٹی جو بھی آپ کو کام کرنا ہے وہاں واپس آ سکتے ہیں یہ آپ کو لینا ہوتا ہے پانچ نمبر میں بات کر لیتے ہیں آزاد ویزا بہت سارے لوگوں نے سنے آزاد ویزا بہتے ہیں نورمل لینگویج میں دیکھیں تو آزاد ویزا کیا ہوتا ہے آزاد ویزا سرکار نہیں دیتی یہ سمجھ سکتے ہیں آزاد ویزا ایک کمپنی کے پاس دیکھیں کوٹے بڑی بڑی کمپنیوں کے علاقہ ہزاروں میں بھی ہو سکتے ہیں تو کمپنی آپ کو یہ ویزا پرویڈ کرواتی ہے جس کو فریلانسر ویزا بھی بول سکتے ہیں کمپنی آپ کو ویزا دیتی ہے پھر آپ کے آپ ساتھ واپے اگریمنٹ ہوتا ہے اس کنڈیشنوں کے عدار پر وہ آپ کو اینو سی دے دیتی ہے یہ لوگ ہماری طرف سے اینو سی نو سی نو اوبچیکشن سرٹیفیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ سرٹیفیکٹ کے ساتھ آپ کہیں پر بھی آپ دوسری سے گئے کام کر سکتے ہیں اسی کو بولتے ہیں آزاد بھی سنگن ویزا کیا ہوتا ہے سنگن ویزا میں بتا دوں ایک آپ کو ویزا ملتا ہے نقبہ دنوں کے لیے سنگن جون ایک جون ہے ایریا جی ہاں ساتھی سنگن میں لگ بگ میں کے ساتھ سے ٹونٹی شکس کنٹریز آتی ایک ساتھ میں جس میں امریکہ بھی سامل ہے یوروپ سے ریلیٹڈ جتنی کنٹریہ ہیں سنگن ویزا اگر آپ آپ کو مل جاتا ہے آپ کسی بھی پرکار کے ایک ویزا میں سبیس کنٹریز میں آپ بزنس کے لیے جا سکتے ہیں روک سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں آپ کو کوئی روک کرنے کی کوئی مطلب آپ کو ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی آزادی کے ساتھ آپ سبیس دیسوں میں گھوم سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں سنگن ویزا جی ہاں آگے بات کر لیتے ہیں ساتھ نمبر پر ڈپلومیٹک ویزا کیا ہے جی ہاں ڈپلومیٹک ویزا بتاتے ہیں آپ کو سب کو نہیں ملتا یہ مالی جی ایک پرسنل ویزا جس کو بول سکتے ہیں جو ادھیکاری ہوتے ہیں انہیں کو یہ ویزا ملتا ہے گورنمنٹ کے افیرز یعنی ادھیکاریوں کے لیے ویزا ہوتے ہیں ان کو بیزا جاتا ہے گورنمنٹ کے کام سے ریلیٹڈ آپ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس ڈپلومیٹک ویزا ملتا ہے انہیں کے لیے ویزا ملتا ہے باقی سب کے لیے نہیں ملتا ہے آگے بات کر لیتے ہیں آپ نمبر پر اسٹوڈینٹ ویزا سمجھ ہی سکتے ہیں بھائی اگر آپ کو کسی دیش میں پڑھنے کے لیے جانا ہے ہائر اسٹوڈی کے لیے جانا اچھی پوچنگ کے لیے پولیج کے لیے یا پھر ایڈوکیشن کے لیے آپ کو جانا ہے کسی پرکار کے ڈپلوموں کے لیے تو یہ آپ سٹوڈینٹ ویزا پہ جا کے وہاں پہ بڑھائی کر سکتے ہیں کوئی آپ کو دکت نہیں آسکتی ہے ایک آتا ہے جنرلیسٹ ویزا آگے جیانا ساتھ پہ جنرلیسٹ ویزا کیا ہوتا ہے جنرلیسٹ ویزا وہ ہوتا ہے جو نیوز والے ہوتے ہیں میڈیا والے ہوتے ہیں جیانا ساتھ وہ ایک آپ ایک ریپورٹر یا میڈیا والے ہیں تو اس ویزا کو دوسرے تیس میں ٹریول کر سکتے ہیں یہ جو کئی بار دیکھیں تو انٹرنیشنل نیوز ریپورٹر ہوتے ہیں تو ان کے لیے الگ سی ویزا لگنے ہوتا ہے وہ وہاں جا کے ریپورٹنگ کر سکتے ہیں اپنے دیش سے ریلیٹیڈ یا وہاں کی ریلیٹیڈ کئی بار بڑے بڑے جو چینل ہوتے ہیں ان کے الگ لگ دیشوں میں خود کی نیوز ریپورٹر بھی ہوتے ہیں اس بات کو جانا لگنا تو ان کو ویزا ملتا ہے جنرلیسٹ ویزا یہ ہو گئے ویزا سے ریلیٹیڈ اب آپ کو ہم بتائیں گے اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کا اسٹیٹس آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ اپنا نیوز ریشے کر سکتے ہیں لہت اپنا ڈوپک ہے ان میں رہے گا کہ آپ اپنا اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں یہ جاتنے بھی برکار کی ویزا پاتے ہیں بہت آسان طرح سے آپ اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں جیان ساتھ سب سے پہلے مالی جی آپ نے دوبائی کا کسی بھی کنٹری کا ویزا آپ نے اپلائی کیا ہے اور آپ کو ویزا اپنا چیک کرنا اسٹیٹس کی بھی بیزا کی اپنی پروسیسنگ کہاں تک پہنچی ہے آن لائن ہوا نہیں ہوا ڈاکومنٹ اپنی کیسٹی ہے تو سب سے پہلے جس دیش کی ویزا آپ نے اپلائی کیا ہے اسی دیش کی ویب سائٹ پہ آپ کو جانا ہوگا جی ہاں افیسیل گورنمنٹ ویب سائٹ کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو ویزا اپلیکیشن اسٹیٹس کو ٹرین کرنے کا اپسن سیلیکٹ کرنا ہے اپسن آتے ہیں اس میں الگ لگ تو اس میں ویزا سیلیکشن ویزا اپلیکیشن سیلیکشن پہ آپ کی کرو گے تو آپ کا اپسن آجائے گا وہ جیسے اوپر کھلتا ہے تو اس میں آپ کو مانگ لیتا ہے آپ سے آپ کا ڈاکومنٹ نمبر پاسپورٹ نمبر جنمتی تھی یا پاسپورٹ نمبر آپ کا جو بھی آپ لگاتے ہوئے یہ سب مانگ لیتا ہے تو اس میں آپ کو انڈر کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر چار اگر اسٹیپ نمبر چار میں بات کریں تو بکس میں ایک اپس آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کے پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہاں رو بورٹ یعنی رو بورٹ نہیں اس پر کلک کرو گے تو آپ کو سمیٹ ہو جائے گا اٹومیٹک کلک کر دو گے تو سمیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا ویزا آپ کو سامنے سیو ہو جائے گا جو بھی آپ کی سنتی ویزا کی ہے اس حساب سے آپ کو ویزا دکھا دے گا آئی اوپ آپ کو یہ ویڈیو میرا اچھا لگے تو لائک ضرور کریں شیئر کر دیں چینل سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھے جان کریں کے ساتھ جنہیں جنہیں